یا مطابق میرے پیاروں اس عمل کو پڑھ کر عامل جو بھی اللہ سے اپنے مسئلے کی دعا کرے گا اگر وہ کسی سے مند پسند شادی کرنا چاہے گا یا پھر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس آیت شریف کی کار گزاری پر ضرور یقین رکھے کیونکہ اس قرآنی آیت شریف کو عالموں نے اپنی بیاز میں یعنی کتاب میں تونگری یعنی بہت عظیم طاقت ہونا تحریر فرمایا ہے جس کے ورد سے موکل سامنے والے کے دماغ پر ایسے حوی ہوتے ہیں کہ عمل پڑھنے والے کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا اور پڑھنے والے کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ بادشاہ جنات کو حکم دیتا ہے کہ عامل کے خدمت میں حاضر ہو اور جو کچھ بھی اس بادشاہ جنات کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتا ہے اور چند دنوں میں پڑھنے والے کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے ایک دم پاک ہو کر ایک جگہ خاص اسی وظیفہ کو روزانہ پڑھنا ہے قرآن پاک کی سورہ نمبر تہنٹر سیونٹی تری سورہ المزمل کی آیت نمبر نو کو آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشعق والمغرب لا الہ الا ہوا پتخذ ہو وکیلا وہ مشعق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اس کو کارساز بنا لو اس آیت مبارکہ کو آپ کم سے کم ایک کیاون مرتبہ پڑھیں گے کم سے کم تین دن کا یہ وظیفہ ہے تین دن تک لگاتار آپ کو اس آیت مبارکہ کے ورد رکھنا ہے اور ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے تو پھر اس شخص کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے موکلوں کے ذریعے اس کا حل عطا فرمائے گا موسیقی موسیقی موسیقی